آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو جنبی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں مضبون کرکٹ کا کھیل اس پہ آپ کو مضبون اردو میں مل لے گا ہے ہاں پہ کیوں تو ہمارے ملک میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے فوٹ بول ہاکی تھرو بول باسکٹ بول ٹینیس بول اور کبڑی وغیرہ لیکن آج کل جو شہرت و مقبولیت کرکٹ کے کھیل کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کھیل کو نہیں آج کل کھیل کے میدانوں میں اسٹیڈیم ہو اور پریٹ کے میدانوں کی تو بات ہی کیا جہاں بھی یہ وقت بہت سے ٹیمیں گیند بازی اور بلے بازی گرتی نظر آتی ہیں شہر کے ہل گلی پوچھے میں چھوٹے چھوٹے بچوں تک کرکٹ کھیلتے دیکھے جا سکتے ہیں اور کہیں دو چار آدمی بیٹھیں کھیلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہاں کرکٹ کھیل کا ذکر ضرور سننے کو ملے گا اسکول اور کولیجوں میں بھی دوسرے کھیلوں کا مقابلے کرکٹ کو زیادہ بڑھاوہ اور اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ کولیج کے لڑکے ہی زیادہ تر ملک کی ٹیم کے لئے چنے جاتے ہیں اور دوسرے ملک کی ٹیموں سے اپنے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں جا کر کھیلتے ہیں اور ملکوں میں مابین کشگوار باہمی تعلقات کا معجب بنتے ہیں کرکٹ کے کھیل میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ہر ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں دو ریفری ہوتے ہیں جنہیں ایمپائر ایمپائر کہتے ہیں ایمپائر کا فیصلہ آخری مانا جاتا ہے ایمپائر کا چناؤ دونوں ٹیموں کی مکننہ رائے سے ہوتا ہے ایمپائر ہی میچ کا جج ہوتا ہے جو کھیلوں کی صحیح نگرانی کرتا ہے اور کسی ٹیم کی طرف سے کوئی بیوانی یا غلط بیان نہیں ہونے دیتا غلط بات نہیں ہونے دیتا کھیل کے لیے جو جج بنائے جاتے ہیں ان کو درمیانی فیصلہ 22 گز ہوتا ہے پچھ سوری پچھ میدان کے دونوں سیرو پر تین ٹین ڈنڈے گاڑے جاتے ہیں جنہیں وکٹ کہتے ہیں پچھ کے دونوں سیرو پر ایک ہی ٹیم کے دو کھلاڑی بلے کے لیے بلہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں دونوں ٹیم کے کھلاڑی گیل بازی کرتے ہیں جبکہ ٹیم کی بقیہ کھلاڑی بلے بازی کے شوٹ جاتے ہیں اگر گین میدان کے آخری سرے کو پار کی جاتی ہے تو وہ چوکہ چار رن کھلاتا ہے اور اگر کھلاڑی کے اوپر سوکر میدان سے باہر گر جاتی ہے تو چھککہ یعنی چھے رن کھلاتے ہیں اگر زمین پر گرنے سے پہلے گین پکڑ لی جاتی ہے تو بلے باز آؤٹ ہو جاتا ہے اسی طرح پہلے ایک ٹیم بلے بازی کرتی ہے پھر دوسری جو ٹیم زیادہ رن بنا لیتی ہے وہی ٹیم میچ جیت جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ موسیقی موسیقی